محمد مومنین تشریف رکھیں ہمارے آخری مہمان علامہ حافظ مرتضی مہدی صاحب وہ مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے اور شبیع زوجناح برامد ہوگی اور اس سے قبل کے قبلہ کو میں ممبر دوں گے کہ لہن بھی سمات فرمالے کال مرکزی امام بارگاہ ریلوے روڈ لالا موسیٰ میں نماز جمعہ کے بعد مجلس اعزاز منقد ہو رہی ہے علامہ یاسین قادری صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے علامہ حافظ مرتضی مہدی صاحب کی بلا اہدر دیکھیں تو یہ آواز اچھے باردیگر باواز بلندر صلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ بے ولایت اہلی ابن عبی طالب صلوات والے طویبین توہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمائیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنون ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم صلوات سرہ مجلس کی روحانیت کے لئے مل کے باواز بلندر صلوات دعاو ہوں خالقے دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس عذاب میں مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بھائی ساجد بھائی ذلکرنائد بھائی کھیسر آون خانوادے نے جو احتمام کیا بطفیل محمد والے محمد اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عذاداری کا عجرِ عظیمتہ فرمائے مالک برادران کی اور انتظار کی مہنہ اور جس جس نے جو احتمام کیا بطفیل محمد والے محمد اسے عجرِ عظیمتہ فرمائے مجلس کی روحانیت کے لئے مل کے باواز بلندر صلوات عجرِ عظیمتہ عجرِ عظیمتہ عجرِ عظیمتہ عجرِ عظیمتہ ملکل مختصر سی نگری لیکن جامعے میں نے آپ کے سامنے سورہِ محمد کی سات نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے کہ جس سورہِ محمد کی قبلہ سات نمبر آیت میں پہلا جملہ قابلِ غور ہے صرف یہ پہلے جملے پہ آپ نے توجہ کرنی ہے باقی آسان ہو جائے گا کہ جس سات نمبر آیت میں اللہ ایمان والوں سے کچھ مانگ رہا ہے آپ سلام مت رہے اللہ ایمان والوں سے کچھ مانگ رہا ہے چکوڑی والوں حد نہیں ہوگئی کائنات اللہ سے مانگتی ہے اللہ ایمان والوں سے مانگ رہا ہے جو ایمان والا بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ کی تصویح کرتا ہے آپ نے سبحان اللہ مجھے نہیں اللہ کی ذات کو کہنا ہے اللہ ایمان والوں سے کچھ مانگ رہا کیا مانگا یہ بھی بتاتے ہیں کس نے دیا کس نے نہیں دیا قرآن کی روح سے یہ بھی بتاتے ہیں لیکن مانگا ایمان والوں سے ہے جب یہ آیت میرے ایمان کے سامنے پڑی گئی نا تو میرے مولا کا صحابی اٹھ کے گئے ایمان والے اس قابل ہیں کہ اللہ خالق ہو کے قادر ہو کے مالک ہو کے ایمان والوں سے مانگ رہا ہے ان ایمان والوں کے پاس کمال کیا ہے جتنے تشریف فرمائے کمال سمجھائے سبحان اللہ ضرور کرنا میرے ایمام کہتے ہیں ان ایمان والوں کے پاس ایک ہی کمال ہے وہ ہے میرے دادے علی کی بلایا اللہ اکبر سارے مل گئے ہائے داری وہ کمال ہے ولایت علی آپ سلام مت رہیں ہائے داری یا رہے ولایت علی نے آپ کو ممتاز بھی کر دیا ہے اور اس قابل بھی بنا دیا ہے کہ اللہ ایمان والوں سے مانگ رہا ہے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں تو اڈا تو میں نے پتا نہیں میں اللہ کو لو ہی مانگ دا جے بالکل ہے ایمیں اور میں نے پڑھ کے سنانا ہے بزرگ واجبول اترام آپ ساروں نے اتراف کرنا ہے کہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں اے میری کھاپ پائی ہے جی شیعہ اللہ کو لو مانگ دینے جی اللہ کو لو مانگ دینے یہ ڈریکٹ علی کو لو مانگ دینے ہم تو ہر نماز میں مانگتے ہیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور توجہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ سے مدد کیا مانگتے ہیں اہدین سرات المستقیم ہمیں علی پہ قائم راک ہم کیا دعا مانگتے ہیں ہمیں سرات مستقیم علی پر یار جسے پتا ہی نہیں کہ سرات مستقیم کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے سرات مستقیم دکھا اور جسے پتا ہے کہ کون ہے وہ کہتا ہے قائم راک بابا جی یہ دسو تسیوے کھانا لے ہو یا قائم راک اس کا مطلب ہے سرات مستقیم آپ کو پتا کون ہے کون ہے میرا مولا علی تو ہم تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں ہمیں علی پہ قائم راک تو جیڑا علی تے قائم راک دی دعا مانگتا ہے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں انتظار خود تو چلا گیا بابدل کرتے ہیں شاہ جی ایک اور جملہ جیتے بھی سنے دی اتھے ہی سبحان اللہ کرے ہم ہر نماز میں الحمد میں کہتے ہیں اہدین السرات المستقیم ہمیں علی پہ قائم راک علی پہ پکا راک اس سے بڑی منافقت کیا ہے الحمد میں کہتے ہو علی پہ پکا راک تشاہد میں نکال کیوں دیتے ہو ہائے ہائے آپ سلام مت رہے وہاں تو دعا مانگتے ہو علی پہ پکا راک جیتے علی دی قبائی دے نہیں ہو تو دنڈی پہ مار دے ہو ایسے تو بات نہیں بنے گی نا میرے بھائی یہ تو پھر تھوڑی سی ہمت تو کرنی یا آئے لی تینے مولا عجر عظیم عطا فرمائے تو زرید کول کھلو کے نعرہ مار رہا ویسے ایک تو بات پکی ہے شاہ جی اور ماں ترجمہ کرنا جے اس تو پہلے ذرا مجلس والا ماحول بنایا جائے نا تاکہ پتا چلے ولایت علی کا تذکرہ ہوا ہے بزرگو جوانو صدات مومنی کافی بندوں کو مل کے ہائے داری دو چیزوں کے بارے میں حدیث ہے کبلا بھی تشریف فرمائے علم اور حکمت یہ مومن کی گم شدہ میراس ہے جدی ہے امرنا سبحان اللہ کرے جو حدیث کو سمجھتا علم اور حکمت حکمت مومن کی گم شدہ میراس ہے جی تو اللہ بے لیلہ نہیں چاہیے دیئے نا تانی جو پتا چلے نان کے داد کیوں دس اکڑ نکل دینے یا دس مرلے نکل دینے تو اسی خالی آتھنی جان دے بندوں کان لے نال لے کے جان دے ہو ماں میں انہوں میسے دے تاہے چاچی انہوں میسے دے حصہ بنتا ہے تو دو اینجی ہے نا تو میں علم علی میراس پہ منگ دا جے میں نو ایک حدیث دا ترجمہ دوسو تو میں پھر قرآن دی آئیت دا ترجمہ کرنا مجھے تو نہیں آتا مرتضہ مہدی کوش کا ترجمہ نہیں آتا آپ نے میرے ساتھ آغن کرنا ہے حدیث ہے انا وعلی من نور واحد ایتا ترجمہ دوسو کیے بولو پہن ایک کے کس نے کہا اللہ دے نبی نے یہ جو ہمارے واجب الہترام نے ترجمہ کیا کی بلا ٹھیک ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے چکوڑی شیر غازی آلے ہو گردن آلے ہو اگر یہ ترجمہ ہے تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہنا ترجمہ ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ نے فرمایا محمد یعنی میرا اور علی کا نور ایک ہے اگر دونوں ایک نور ہے تو چکوڑی شیر غازی بالو یہ کیسی منافقت ہے جب دونوں ایک نور ہے آدھا نور آئے نماز ہو جاتی ہے آدھے سے باطل کیسے ہوگی تو پھر ماننا پڑے گا جہاں محمد ہے وہاں علی ہے جہاں علی ہے وہاں تو آنکھو نا سبان اللہ خیر ہائے داری یار جب ہیں ہی دونوں آپ نے ترجمہ کی ہے میں دیتا دیکھو لو پچھے آسی تو صحیح کیا دونوں ایک ہی نور ہے تو جہاں محمد ہیں بھئی دونوں جدا تو نہیں ہے نہیں ہے نا تو یار بندے بادشاہی کر دینے جدو پھر بیعث کر دینے یا ایوہاللزین آمنون انت انصر اللہ یانصرکم اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اگر تم ترجمہ سننا اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا پائنہ سورہ محمد جی تے سات نمبر آئے جلدی ہوئے قرآن اندروں کٹ کے تے لیا امیم برتے میں نے زبانی آن دی جی ہائے ہائے تم میری مدد کرو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا پاکستان کی دیوارے کالی کر دیگی دلکرین شاہ جی چاہلی مدد کاٹ کاٹ کے لکھا گیا یا اللہ مدد یا اللہ مدد مدد صرف اللہ سے مانگا اللہ تو کہتا ہے مدد سے رہا اللہ سے مانگو اللہ سورہ محمد میں ایمان والوں سے مانگ رہا ہے اللہ اکبر بھئی اللہ ایمان علیہ کہ لو مانگدہ پہ ہے نا تو میں روایت نہیں پڑی سورہ محمدی آیت جی اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں تم اللہ کی مدد کرو کہ اللہ کہ کرو پھر اللہ دی مدد کر دے کیوں نہیں بیٹھے بھی سارے ایمان علیہ ہو قبلہ تو لائے کہ آخری بندے تک سارے ایمان علیہ ہو نا پھر اللہ دی مدد کرو نا کرنے کیوں نہیں اللہ تو آجی مدد کرے گا لیکن گیون ٹیک سسٹم جے پہلے تُس ہی اللہ دی مدد کرو اللہ پھر تو آجی مدد کرو کیسا بادشاہ ہے اے میرے آرہی تُو سیرا چار جر لان دیا تو میرا پتھا بادتا ہے اچھا چلو چلو اللہ اللہ ہی خیر کرے ہو گیا کہ نہیں کوئی نہیں چلو 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 ٹھیک ہے نا چلو جی جی اچھا اب آپ نے دیکھیں آپ قرآن کی آیت پہ بولیں گے تو اس کا عجر اور سواب بہت زیادہ ہے روایت پہ بولنے کا عجر سواب آرہ ہے قرآن کی آیت پہ بولنے کا سواب آرہ ہے آپ کے سامنے میں نے سورہ محمد کی آیت پڑھی ہے ان تنصر اللہ ین سورکم اللہ کہتا اگر تم میری مدد کرو گے میں اللہ تمہاری مدد کروں گا تو پھر رل کے اللہ دی مدد کرو نہ ایمانہ لے ہو ہائے ہائے لگ جی ہونے میں ترجمہ پہلے کروں اللہ کہا جی مدودی صاحب اللہ تو شیعہ اللہ ترجمہ کروں گا میں پاتھ چو جب یہ آیت آئینا ان تنصر اللہ ین سورکم اللہ کہتا ایمانوالو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا جب یہ آئیت آئینا تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بقر اٹھ کے کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ جسم رکھتا نہیں اس کی مدد کیسے کرے تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا سنو جیسے نے بھی موج محمد کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی یہ ہے اللہ اوہ کبھر یار سارے سبحان اللہ کرو نا جملے پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جیسے نے موج محمد کی مدد کی اس نے تے جیڑا محمد مددگار نہیں اینج نہیں ماں جان دے نا تسیبیرنال بولو گے تے پھر جان دا آنگا جیڑا محمد مددگار تے جیڑا محمد ناصر وہ اللہ ناصر ایک دفعہ پھر بتا دو جو محمد کا ناصر وہ اللہ کا ناصر حضرت ابو بکر صدیق نہ پوچھے ہوں دا سانو پتہ ہی نہ چلتا آئے آئے اچھا جیڑا جیڑا ٹلاؤ کے بولے گا نا وہ دا منعال ہے کہ پوچھنا ہے پیجان شاہ جی ذلقنین شاہ جی نو پوچھواتے سا ہی پلس علی بھی بیٹھے جی بیچے میں انہوں کلو پوچھ رہنا ہے انہوں پوچھتے سا ہی بول دے کیوں نہیں اوہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا جیسے نے مجھ محمد کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی تو میں تو کہتا ہوں بھلا ہو اس بندے کا جیسے نے محمد سے پوچھا اللہ جیسے میں رکھتا نہیں کہ اس کی مدد کرے محمد نے کہا میری مدد کرو تو پھر ساری زندگی محمد کی مدد ہی ابو طالب نے کیا ہے اوہ اوہ ساری زندگی نہیں آپ خوش نہیں ہوئے کئی ہو رہا ہے جی گلہ کھچے رہا مل کے ہائے داری یا بات یار ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی مدد کس نے کی ہے سرکارے ابو طالب نے تو کافر کہتا رہا تیرے کہنے سے کیا ہوگا قرآن تو ابو طالب کو اللہ کا مددکار کہہ رہا ہے اللہ جانے بندے کو ساڑھاییس بات کا ہے وہ جیسے پتر کلے ایمان ہوئے اللہ اکبر محمد کی گود میں دو وجود پرے ہیں ایک نبیوں کا سلطان ہے دوسرا ولیوں کا سلطان ہے پھر آسان ہو گیا اگلے جملے تھے تُساں آپی سبحان اللہ کرنی میں نزیمت کرنی لوڑ ہی نہیں پیڑی اللہ کہتا ہے تم میری مدد کرو میں اللہ مدد پہ مانگ دا جے اللہ نے ایمان فالوں سے مدد مانگی ہے بندیاں دا حافظہ کمزور ہو جائے تھے حافظہ فتر کچھ نہیں کر سکتا اگر مدد مانگنا شرک ہوتا اللہ ایمان فالوں سے کیوں مانگتا جارہ آپ اس قابل ہیں تو اللہ نے مدد مانگی ہے نا بھئی ایمانہ کلو تو نہیں مانگی کدے کلو مانگی ہے تو ایمان علی کون نے تُسی ہو جیڑا ایمان علیہ ہے ترہت کھڑا کرے اے سارے تُسی ایمان علیہ ہو اور میں نے چکوڑی شیر غازی جو پہندہ سنا پہ کا نکاسہ کہ ایمان کیا ہے صبح ازل سلے کے شاو میں اپتہ ایمان کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے اللہ اکبر حیداری اللہ نے مدد تو آٹے گولو مانگی تو پھر حقیقت میں جو محمد کا مددگار وہی اللہ کا مددگار اب مددگار یا ابو طالب ہے باقی دوجہ مددگار محمدہ کون ہے نہیں سمجھائی تو مہدہ سا انہیں ہتھ لے نہ رہے قرآن نے جب کہہ دیا محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا جس نے میری مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی تو شیعہ سنی ملکہ دلکانان شاہ جی بتاؤ تو سئی عہد کے میدان میں محمد کی مدد کون کرتا رہا اور چھوڑ چھوڑ کر بولو ملکے حیداری محمد کا مددگار علی علیہ السلام دن آئی نہیں لیا میں جو کرتا رہا وہی مددگار ہے مولا انہوں زندگی دے ساری زندگی کہنے رہے زاکرہ نو والا آکھ وہی آج مولوی نو آکھ تا ہی والا آکھ میرا عشرہ سنے آئے حافظہ بات ہاں بالکل پڑھنے آئے حافظہ بات من دس سال ہو گئے نے عشرہ مہرم پڑھتے ہوئے ہونڈ میں اگلے سال نہیں پڑھنے گا انہوں گلہ یاد ہونڈا گئی ہے لہو جی ہونڈ تگڑے ہو جاؤ اے ساڑا بزر بچہ بیٹھے ہیں انہیں میں نو آکھ ہیا والا آکھ میں نو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ پہلے سارے لوگ زاکرہ نو کہنے دینے کسی دے سنان دینے اوہ زاکر جی والا آکھ ہو والا آکھ ہو آج نکاس آ مرتضانو مولوینو آکھ آج والا آکھ ہو تے آج میں تو آنو دس ناوہ پنجابی جے اے والا آکھ شروع کی تھویا ہے ہائے ہائے اے والا آکھ شروع کی تھویا اور جب قدیر بے محمد مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے مانکم تو مولا کہانا ایک دو تین بندوں کے چہرے پہ پریشانی آئی سلمان نے ان کے چہرے کو دیکھا کہا محمد والا 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 مل کے بولو ہائے داری تیری زندگی ہو بے اوکے شابہ غور فرمایا کی نہیں فرمایا انہوں نے مجلس علی مولی بڑھ بات تھے بسم اللہ او بسم اللہ بسم اللہ مولا منظور و مقبول فرمائے ریس کے برکت عطا فرمائے اللہ تعالی صحت و سلام جیدہ میں تو والا آکھ ہوئی آکھ ہے جو سلمان آکھ ہے پائیونہ نے منہ کیا والا آکھ تو میں والا آکھ دینا ہوں تو پھر مل کے بتاؤ اے جملہ کیا سی نا والا آکھ محمد مصطفیٰ نے فرمایا جو میرا مددگار وہ اللہ کا مددگار تو پھر رال کے دوس ہوتے سہی اہدے میدان چھے محمد دی مدد کیڑا کر دا رہا ہائے ہائے اور پاجے پاجے کے جاندہ کیڑا رہا یہ بھاگنے والی بات بالکل غالطہ ہے یہ بھاگے نہیں یہ تشریف لے گئے ہے اینجی نہ پائی پجے پجے کوئی نہیں پولس ہلے بیچے بیٹھے نہیں پرچا کرانا جے میں کوئی نہیں بھاگا ہرگیس نہیں کوئی بھاگا وہاں سے جو بھی محمد کا صحابی ہے وہ وہی کھڑا رہا کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا وہ یو ثبت اقدام کم کہا جو محمد کا مددگار ہو ہم اس کے قدم مضبوط کر دیتے ہیں وہ محمد کو چھوڑ کر لو جی انتقڑے ہو جاؤ ادھر تشریف لے گئے اٹھیک ہے نا شاہ جی انہیں اپنی بیعث کی تھی ٹی وی تھے کہتا نہیں وہ بھاگے نہیں تھے وہ تشریف لے گئے تھے ساڑھا کم ہی نہیں کون آیا کون گیا ساڑھا کم میں صرف مولا علی دے فضائل پڑنا اینجی ہے نا تو میں جا اپنے مولا دے گل کرنا باقی لکم دین کم پھالے یا دین جیدہ جو دین ہے ان وہ دین مبار جب وہ سارے جا رہے تھے نا میرے مولا علی نے ایک لمحے میں دو کام کیے انہیں ہتھ لے رہا تھے دکھ ہوئے گا کیا کام کیے میرے مولا علی نے ایک ہاتھ سے لڑتے بھی ہیں دوسرے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کو پلند کر کے بھاگتے ہوئے کو دیکھ کے علی نے کہا جانے والا سنا جو تم نے سنی تھی وہ شیٹان کی آواز ہے جو میں دے رہا ہوں رحمان کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر علی کی آبا رحمان کی آواز کیوں نہ ہو واجہ اللہ بھی علیہ لسان اللہ بھی شابہ شابہ حیداری کیوں مدرگ ہو جوانو پائی جان لطفہ رہا کی نہیں آ رہا تو پھر کس نے مدد کی محمد مصطفیٰ کی اگر تاڑے زینج کوئی اور نہ آئے تو میرے علم چیز آفا کر دینا کوئی غال نہیں بندے نے علم لے لینا چاہیدہ جی تھو ہی لبے میری نظر میں تو دو ہی ہے یا محمد کی مدد ابو طالب نے کی ہے یا علی ابنے یہی مددگار ہے جب ہاتھوں پہ بلند کیا نا لجی میں نے اپنی خطابے دے پیرو اے جملہ بڑا پسند دیجئے میں جیز نے ڈنمار کا آیا ناگلے مینے میں دانوپتے بھی سنا وہاں گا اگر لطف لے کے سنے آتے جیسے ہی علی علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کو ہاتھوں پہ بلند کیا ہجابِ بہدت میں زلدل آیا جبرائیل جی رب جلیل اعلان کر احسان کا بدلہ احسان آئے آئے جنا شیعہ بیٹھے آؤ بولے احسان کا بدلہ احسان ہے آج اہد میں محمد کو علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا جب میں دین مکمل کروں گا محمد سے کہوں گا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اعلان کر کے کہے مانکم تو مولا فہازا آج شلامت رہے ہائے داری تو پھر مجلس علامہ بڑھے آئے کی نہیں بڑھے آئے آئے تو پھر جو محمد کا ناصر وہ اللہ کا ناصر جو محمد کا مدد کا بندے مکہ ارنا پہ آتا انہوں پتہ ہے بات چمہ واپسیدہ رسطہ چھڑنا نہیں جو محمد مصطفیٰ کا مدد جو بھی ہے تو آڑے سینچ جیڑا جیڑا ہے کڑی آؤ جو محمد کا مددگار وہی اللہ قادر ہے قدیر بھی ہے پیاری گالے اللہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے پائن قدی اپنی قدرت بخان تھلے آیا قدی گجرات وزیر آباد چکوڑی قدی آیا اوہے تھلے کہ میں ایسا قادر ہوں میں ایسا قدیر ہوں نہیں آیا پیرو سانو پتا کی میں چلے اللہ کیسا قادر ہے کیسا قدیر ہے جتنے جوان بیٹھے ہونا جوان بچے سارے اے میں توانو توڑی خاطر پڑھنا بزرگان جڑا کیدہ بڑھنا سی بڑھ گیا توانو پکا کر رہے ہیں لیکن جملے تھے جوان بولنا بزرگنا بھی بولن تکھائے رہے ہیں اللہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے اپنی قدرت دکھانے نیچے نہیں آتا کسی کو دیکھ کر کہتا ہے قوتِ پروردگا شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ اے بولو کنوں آنکھیا قوتِ پروردگا حیداری شاباش مل گئے حیداری اجڑا شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ یہ کسے کہا کسے مولا علی تچکوڑی شیر غازی انہی گل سمجھ نہیں آن دی اللہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے قدرت دکھانے نیچے نہیں آتا قدرت علی دکھائیں گے قادر وہ مانا جائے گا ہوئے 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 قوت علی دکھائیں گے قدیر وہ مانا جائے گا چلو میں دوجہ جملہ پلٹ کے کہہ دینا کیا اپنے حبیب محمد کی مدد کرنے اللہ کبھی خود نیچے آیا کوئی پائی جانے کے دن دسو آیا ہوئے قائنات کی دے صدقے بنائی محمد مصطفیٰ دے صدقے سارا کچھ محمد دے صدقے تھی اُدھی مدد کرنے تھلے نہیں آیا تھی جدا حق تھلے رہے آنو میرے لو یالی مدد جے وہ جس کے صدقے میں یہ قائنات بنائی اس محمد کی مدد کرنے اللہ خود نہیں آیا دو ٹکے کے ملنہ کی خاطر اللہ خود کیسے آئے گا یار گوھر فرماؤ قدیر اپنی مولوی نے بوتھی بیکھی ہے بھئی جیدی خاطر محمد مصطفیٰ دی خاطر کائنات بنائی نا اُدھی خاطر نہیں آیا اور سبحان اللہ حق بند آجے اپنے محمدی مدد کرنے آپ نہیں آیا مشورہ بھیج کے کہتا ہے نادِ علیہ مظہر اللہ جائے توارڈی زندگی ہو بھی جنے سبحان اللہ پہ کر دے ہو کیا مشورہ بھیجا علیہ مظہر اللہ علیہ مظہر اللہ مل کے بولو حیداری اچھا تُسھی داد چنگی دیں دے ہو نعرے اللہ تھوڑے تھوڑے ٹلے پہ رہے ہو تن مولا دا فرمان سنانا قبلہ مولا کے فرمان پہ جو نہیں بولتا نا اُنہوں میرے اللہ اڈوانس ہی آلی مدد اُنہوں سننے آئی نہ کرے کیونکہ اُنہوں سننے آئی کرے جنہوں علیہ دا نا ہولا پسند ہے سرکار فرما دیا جو بمدہ شید کے ٹیل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے سولہ ہزار اُن قرآنوں کا سبا ملتا ہے جو جعفرِ صادق نے کھود پڑے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر حیداری تیرے میرے پڑے ہوئے نہیں یار تیرہ میرا شاہ جی اوہ پیر ذلکل کبلا سادھا ایک بچہ قرآن مکا لے نا تے پورے ملے چھے جلیبیاں وند دیو وند دیو کہ نہیں وند دے اوہ ماں جو پھر دی ہے مٹھیائی لے کے کپڑا ہٹا ہے جلیبیاں پاہے نا ذلکل آگے کیوں جی پتر نے قرآن مکایا ہے تیرہ بچہ ایک قرآن ختم کرے پورے محلے میں جلیبیاں پانٹتے ہو اب بھی علی سے محبت نہیں بدبخت کو ایک دفعہ صدقے دل سے یا علی کہو سولہ ہزار قرآنوں کا سواب ہوئے 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 خالی سولہ ہزار قرآنہ دا سواب نہیں سرکار فرماتے ہیں علی کے فضائل سن کے اس بوتھی پہ تھوڑی سی مسکراہت لے آنا چھے ماہ کی تحجی سے بھی افضل ہے یار پیر تو ہونا بھی ایسا چاہیے نا تفھر منو ولینو پیر منے آجے تفھر صحیح طرح منو چلو میں اے حدیث پڑی تانچنگی نہیں لگی کی اپنے حبیب دی مدد کرنے سے اللہ آپ آیا آیا نہیں آیا کہ محمد مجھ سے مددگار مانگ انہوں سمجھ کے دارے روایت نہیں پڑھاں گا قرآن دی آیت پڑھاں گا اپنے حبیب سے کہتا ہے جیدے صدقے کائنات بڑھائی میرے کو لو مدد نہیں مددگار مانگ سرکار دو عالم کوہے ابو قبیس پہ چڑھ کے اوسو سے مددگار مانگ کے کیا کہتا ہے ربِ ادخلنی مدخلہ صدقم پڑھتے پڑھتے کہا جائے وَاجَا لِي مِن لَدُنْكَا سُلْطَانَ النَّسِيرَ اللہ اکبر مجھے اپنے لَدُن سے سُلْطَانِ نَسِيرَ عطا فرما یعنی اپنے حبیب دی مدد کرنے نہیں آیا سُلْطَانِ نَسِير نُو مددگار بڑھا کے پیجھے ہے یہ سُلْطَانِ نَسِير کون ہے کون ہے سُلْطَانِ نَسِير سَدَات میرا مولا علی ہے اس لئے تو سرکارِ دو عالم سے پوچھا گیا مولا یہ نصیر کسے کہتے ہیں ہن سبحان اللہ حق بندہ جوے کہ تُسا کرو کہ مولا یہ نصیر کسے کہتے ہیں سرکارِ محمد مصطفیٰ نے فرمایا نصیر وہ ہوتا ہے جس کی نسرت اللہ کی نسرت ہو اب پلٹ کے میرے چھٹے امام نے فرمایا نصیر وہ ہوتا ہے حفاظتِ محمد میں جس کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہو اتنی پیاری بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کتنا بڑا جملہ کہا ہے حفاظتِ محمدِ مصطفیٰ میں جس کا لڑنا اللہ کا لڑنا سلطانِ نصیر مانگائے اس لئے تو سرکارِ دوالم نے فرمایا تھا یا علی تُو وہ سلطانِ نصیر ہے جو نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کرتا رہا میرے لئے ظاہر ہو گیا ہے خوئے گال نہیں شاب بار مل کے حیدری تُو سی بلگیا تو اڈے پینڈ ڈالا مول بھی جڑا تھا تُو انہی پہ دیندہ ہے نا آج کال تے بچے میرے کل آئے سن تے میں کہا پھر مجلس تے بات تے سیدھ بوئے تے جا کے تے لڑائیے لی کال لے نا تے تُو سی وڈے پینڈ دے دو چار رال جاؤ تے اُدھن المقلو تُن کو جی آندھے پہ نے حافظ صاحب تے دا پتر آندھے نے تے بے کے گل کر لینے ہیں اے جی نا مزول کرنے ہیں انشاہ جی نے انہی کا پاہ ساراں انہوں کہا کہ جا رہے ہیں جی نا دل کرتا ٹائم رکھو کو چار پائن دین پہلے منوی تا سنا تے وہ اہلینے ہیں کہڑا مولوی سپیکر تے کھا پاندھا جے ہائے ہائے انہوں اے تے پوچھنا داستے صحیح علی کے علاوہ محمد کا کوئی مددگار ہے انہوں اے ہی پوچھ لینے نا اسیدہ قرآن دی آیت بہت بڑھنے ہیں کوئی نہیں نا اللہ عشق کرتا ہے محمد مصطفیٰ نا ہون سر چاہو تو میں شیعہ کون دین نمائندگی کرنا کہا جے اللہ عشق کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے کائنات بنائی محمد کے صدقے کہا حبیب میں نے تجھے دنیا میں بھیجنا ہے تُو نے میرا نام لینا ہے جتے عشق ہو جائے اس عشق دی حفاظت کی دی ذمہ داری ہے پہی تانے جو کی تیشک ہو جائے میں تاڑی مثال دے دیں تانے جو کی تیشک ہو جائے تتو اڑے عشق دی ذمہ داری ملے داران دی یہ تاڑی یہ اپنی سو اللہ عشق کیتا محمد مصطفیٰ دنال کردہ ہے کی نہیں کردہ پہلے ایدس ہو کردہ ہے تے پھر میرنا دو منٹ آت سے سبحان اللہ کرو یا ہاں ہوں ہاں کرو گے تقلب دے گی اللہ عشق کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے اب حفاظت محمد کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی اللہ جسم رکھتا نہیں تگڑے ہو جاؤ خدا دانا آجے دیکھو اگر کوئی عشق نو پتھر مارے تسی دنیا میں لندن نہ رہن دا ہوں دا میں قدیر ہو جی گال ہی نہ کر دا اسی کیونکہ لندن دے مولوی ہیں ساتھے ہو جی گال کر جانے ہیں مثال سمجھاں ناستے جتھے جے عشق ہو جائے اتھے جے کوئی بندہ چاہتی مارے تسی کلیشن کو فالایا کہ ٹوڑ جانے ہو تیری جرت کی میں ہوئی تسی گلیج ہی بڑھیا اے ہی کچھ کہنے ہو نا پنجابی آئے تسی اللہ بھی تیش کر دا ہے محمد مصطفیٰ دینار اوڑا اوڑے عشق نو کوئی پتھر مارے جو تلوار لے کے میدان جا جائے ہائے ہائے حفاظت محمد میں اگر کوئی محمد کو پتھر مارے اللہ تلوار لے کے میدان میں آئے اللہ جسم رکھتا نہیں اپنے کبریائی کا بدن دیکھے مکہ میں اتارا ہی محمد کی حفاظت کے لئے مل گئے کس کی حفاظت کے لئے اتارا علی کو ید اللہ بنایا کس کی حفاظت کے لئے تو محمد مصطفیٰ دی حفاظت کے لئے یہی اللہ نے کہا اگر میرا دشمن تو اس سے لڑنے آئے نا علی کو لڑتا دیکھ کے تسلی کر لینا کیا ہوا وہ نہیں آیا اس کا بدن تو آ گیا ہے تو پھر حفاظت محمد میں لڑے گا کون علی علی کا لڑنا کس کا لڑنا ہوگا اللہ کا قرآن تے بولو گے قرآن دی آئے تے سبحان اللہ کرو گے جلدی ہوئے تے قرآن اندروں کڑ لیں جسو کس ابھی پیاؤے گا لے آنا جب بھی مشکل آئے گی محمد پہ شادی مدد کے لیے سلطانِ نصیر آئے گا اینجی اپائن بن گئی محمدِ مصطفیٰتِ مشکل صاحبہ بڑے چنگے سن انہاں نے حفاظتِ محمدِ پیشے نظر سرکارِ دوالم دے چاروں طرف خندق کھو دی تو یاد آئی جے کیڑی گل کرنے لگا جنگِ عذاب خندق چاروں طرف کھو دی ہلکی جی صبحان اللہ کرنا ایک منافق نے تھوڑی جی چھوٹی چھڑ دی تھی ہاں اوہ دا نام ہے پھول جنہاں میں پتہ نہیں کیسی کسی نے پسکے میں نے بھی دسنا اوہ ایک جگہ تو چھوٹی چھڑ دی تھی انہیں اتھونا ایک بندہ ٹپ کے اندر آ گیا جیدان آ چنگا نہیں میں اپنے ممبر تو لیندہ ہی نہیں میں کسی جیدان آئے نہیں لیندہ اوہ خندق ٹپ کے آیا ہیپا جی انہیں نیزہ کی تھی سٹے آسی سرکار دوالم دے خیمے دے بوئے تے انجین اپر دے دیا کے سٹے آ ہن جیڑا چپ رہا ہے نا ہمسائن ہو آکھے میرا حد پھڑ لے آجا حافظ صاحب دے پتر داد نہیں دے نہیں کیا جی حد چھڑوا کے داد لانگا جب وہ سملون نے جیدان آ چنگا نہیں انہیں نیزہ سٹے آنا خیمہ رسول دے آگے آگے سے آباز دے کے کہتا ہے محمد پھیج اگر کوئی مرد ہے ہائے ہائے اگر کوئی مرد ہے تو بھے میرے مولا علی نے اٹھنے کا ارادہ کیا محمد ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں علی بیٹھ جا دیکھو تو سہی تیرے علاوہ بھی کوئی مرد ہے بولو یار ہائے داری بولو پیجان جیڑے اندر ہجریج بیٹھے ہو ہائے ہائے ہور کوئی اٹھے آ کوئی ایک قدہ نہ ہی داستے ہو کوئی ایک قدہ ہی داستے ہو کوئی نہیں اٹھے آ کوئی نہیں اٹھے آ پائین بزرگوں کوئی نہیں اٹھے آ صرف لنگر دے توش منسن لو جی ہن تگڑے ہو جاؤ اسی لیے تو محمد مصطفیہ نے فرمایا تھا اگلی جنگ میں اے پائین جملے تو سبحان اللہ کرنا یا مسکرہ دینا اگلی جنگ میں محمد مصطفیہ نے کہہ دیا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا علم کسے دوں گا میں نو یاد نہیں میں نو دس ہو علم کنو ملیا کی بلا میں اتھے اگانی سا جو تو نہیں اگانی سا تو پھر نہیں سا پیران کو لو پچھ لیا نا جائیدہ پیر ذل کرنا ہے انشاء جی علم کنو ملیا خولی دس ہو کوئی کہا علم در دے ہو خولی دس ہو اگر علیدہ نہ آ لیا اندھے در دے ہو تو خولی دس ہو علم کنو ملیا میرے مولا علی نو اور چالی بندیاں آکھتا علم ملیا میرے مولا علی نو تو مومن چالی دس سخت کردن کفن دے اللہ مردہ بخص دیندہ جے تو میں نے کیوں نہیں بخصے گا جب علم ملانا میرے مولا علی کو ایک بندہ اٹھا سرکار دوالن کے سامنے نا میں نے یاد نہیں اٹھ کے کہا جا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد صرف علی ہے علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں اگو شیخی مار کے کہا جا شاہ جی میرے تین بیمیاں ہیں میرے تیرا بچے ہیں میں پھر بھی مرد نہیں محمد کہتے ہیں بیٹھ جا تری ماں ترے گم میں ماتم کرے یاد رکھ ان الفتح کلن فتح من کانا بھی قلب ہی بلا یدولی یمن ابی تال محمد کہتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی بلا آیا ہوئے ہوئے بولو حیدر 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 آپ سلامت رہیں حیدر 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 چلو خوش ہوگئے نا سارے اور راضی ہو شاہ جی تو مرد کون ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی حیدر حقیقی مرد علی جی اسی نسبتی مرد جی میں اصلی سید اونے تی اے نسبتی سید سمجھ گئے ہو نا علم اسے دوں گا جو انہیں نا پھر نیزہ سٹھیا بس موگ گئی گال انہوں نے ماں قرآن دیا ہے پڑھنا ہے نصیر وہ ہوتا ہے حفاظت محمد میں جس کا لڑنا اے پکے ہو جاؤ تی آج تو بعد لڑائی چکڑے مکڑ لگے جے چاروں طرف سے خندک ہے بندہ اوچ کھلوتا ہے انہیں پھر نیزہ سٹھیا نیزہ سٹھ کے گئے تھا محمد بھیجو سلاح کو جسے تُو منوانے آیا ہے ہونا ہتھ لے نہ روے جب کہانا بھیجو سلاح کو جسے منوانے آیا ہے بات اللہ پہ آئی محمد نے کہا علی اب تُو جا ہائے ہائے علی اب میرا مولا علی گئے اُدھی تانشون لائی میں جنگا نہیں پڑھ دا تانشون لاتی اے ساری جنگی مکاتی جو میں اینجی کر کے اُدھا سیر پھڑیا جیڑا قرآن دی میں سورہِ عذاب دی پنجی نمبر آیت پڑھا لگا جے میں تانو پہلے دسیا نُسرتِ محمد میں حفاظتِ محمد میں علی کا لڑنا یا کسی کا بھی لڑنا چلو علی دان آنی لیندے حفاظتِ محمد میں لڑنا کس کا لڑنا ہے اللہ دا علی دان آلا وہ تے بندے آنے دے لے اگے پیچھے کچھے پکے ہو جہاں دے لے بھئی جس نے بھی مدد کی محمد کی جو محمد کے لیے لڑا اس کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے اب جنابِ علی علیہ السلام نے اس ملوندہ سر چکیا جیدہ ناچنگان نہیں جیدہ نام ہے لے آئی نہیں ہائے ہائے نام ہے لینہ ہے بندے زور بھی لان پھر بھی نہیں لینہ جب چلے نا حجی خبے جڑے سرنا سرکار دے کہیں دے نا علی نے ایک بندہ کیا مار دیا علی کی چال میں تکبر ہے اور قرآن دی آیتیں بولو جب تیسری مرتبہ کہانا علی کی چال میں تکبر ہے جنابِ جبرائیل سور آیا صاحب کی پچیسے نمبر آیت لے کے آئے محمد اللہ کہہ رہا ہے کف اللہ المومنی مل کے دار محمد اللہ کہہ رہا ہے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہائے ہائے حفاظتِ محمد میں علی کا لڑنا ہی اللہ کا لڑنا ہے خوشو ہائے داری یار میں روایت نہیں پڑی تو اڑے امداد کازمی صاحب اے رہا ہے جو پچھے پڑیچ ایتھے کبر مبارک ہے نا انہا دی انہا دائی المبین ہے نا قرآن تو پھر ویکھڑا جا کے انہا نے کی لکھیا کف اللہ اخل مومنین الکتار آج کی لڑائی میں اللہ مومنین کی طرف سے خوب لڑا لڑے تو علی تھے تو ہونتا نے سمجھ نہیں آئی حفاظتِ محمد میں علی کا لڑنا کس کا لڑنا ہے علی اپنے ہستے لڑے سن علی کی اپنے اتنی سی بھی بیچ میں علی کی کوئی بات آتی علی ہٹ جاتے جو ایک دن علی علیہ السلام کسی بندرہ توملان لگے نا انہیں ناؤس بلہ میرے مولا علی علیہ السلام جب نہ لوابے دان سٹھیا علی پیچھے ہٹ گئے کہا سے مارا کیوں نہیں کہا اس میں اب علی کا غصہ بھی شامل ہے علی اپنی مرضی سے کوئی کام کہ ہون بھی سمجھ نہیں آ رہی اتنی پیاری کل میں سمجھائی حفاظت محمد میں لڑے علی آخری کل جے راضی رہنا حفاظت محمد میں لڑے علی اللہ کہتا میں لڑا ہون کبلا سمیت سارے پہنزل کنائن کسی دا ہتھ لے رہا میں نے تو کھوئے گا حفاظت محمد میں لڑے علی اللہ کہتا میں لڑا جب علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا اللہ اکبر اب جو جمل میں آئے سفین میں آئے نہروان میں آئے وہ علی سے نہیں جلی سے لڑے اللہ اکبر یار کتنی پیاری باتوں پہ بھی بندے ابھی کچھ چوپا ہے تو حفاظت محمد میں لڑیں گے علی وہ کہے گا میں لڑا تو پھر ہر لمحے حفاظت محمد کی کس نے ہے میرے مولا علی نے کی ہے یہ وہ باکمال خاندان تھا پہلے محمد کی حفاظت کرتا رہا پھر علی کا بیٹا حسین دین کی حفاظت کرتا رہا آباد رہیں شاد رہیں جتنے مرضی فضائل پڑ لیے جائیں وہ بی بیاں راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے اللہ اکبر تھوڑا سا ذہن بناو تمہیں کیونکہ شبیح زلجنہ پر آمد ہونی ہے میں نے شہادت حسین غریب کے چند جملے سنانے ہیں تنہا نہیں آتی شام والی آلیہ علماء مقاتل نے میرے مولا باقر سے روایت لکھی ہے کہ شام سے حسین کی چار سال کی بطول دیا ہائے جیسے مولا نے اولاد دی ہے وہ ہائے کرے جب حسین کی آلیہ بیٹی آتی ہے نا مجلس میں جب کوئی مومن ہائے کر کے روتا ہے نا تو حسین کی چار سال کی بطول پوپی اممہ کا کندہ ہلا کے کہتے ہیں پوپی اممہ یہ جو ہائے کر کے رو رہا ہے ہمارا رشتے دار ہے ہائے اللہ مولا تمہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ حسین کی قریب بیٹی دیکھ کے کہے پوپی اممہ یہ جو ہائے کر کے رو رہا ہے ہمارا رشتے دار ہے اس وقت علی کی آلیہ بیٹی رو کے کہتی ہے سکینہ ہمارا رشتے دار نہیں تیرے باب حسین کا حب دار ہے اللہ اکبر بی بی فرماتی کاش یہ کربلا میں ہوتا ہائے ہائے میری آلیہ فرماتی چیوں ہوتا کہ اسے پتا چلتا جب زہرہ کا بیٹا تنہا رہ گیا نا دستہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے کہتا تھا حل منہ سر یان سور نہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا یہ استغاثہ امام حسین قیامت تک جاری اور ساری ہے امام آج بھی کہہ رہے ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا اللہ اکبر جب امام نے استغاثہ آخر بلند کیا نا کیونکہ شبیح ذلجنہ ہے میں اس لئے جملے پڑھنا چاہتا ہوں سیزادیوں نے جتنے سادات بیٹھے ایک دفعہ حائے ضرور کرنا جب حسین نے آخری استغاثہ بلند کیا نا سیزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا مرحبا مرحبا تھوڑی تھوڑی تیاری کرتے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم و کرم فرمائے جو ہائے کرے مولا اس کے گھر میں خیر و ورکت عطا فرما جب سیزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا نا رونے کی صدا پلند ہوئی حسین مولا خیمے کے در پہ آئے آئے عرب کے دستور کے مطابق میرے امام نے اپنی بہنوں کو آخری سلام کیا اللہ کرے کسی مومن کو یہ بات سمجھ آئے اور وہ ہائے کرے امام رو کے کہتے ہیں السلام علی کے یا زینب ہائے ہائے امام نے نام لے لے کے سلام کر کے کہا یا زینب و یا امہ کل سوم و یا امہ ربا اب جو رونے آیا ہے نا مقاتل کے علماء لکھتے ہیں حسین آخری سلام پہ ہجگیوں سے روتے تھے کس سلام پہ و علیک السلام یا سکینہ ہائے ہائے سکینہ میرا آخری سلام اللہ اکبر بہت تھوڑی دیر انتظار کرنا ازاداران امام مظلوم مجھے چند جملے غربتیں امام حسین کے پڑھ لینے دینا جب آخری سلام کی بات آئی نا آلیہ نے کہا فضا حسین سے کہو خیمے کے اندر آجا تھوڑی سی ہائے بلند کرو یار تھوڑی سی ہائے حظہرہ کے بیٹے کی غربت پہ بلند کرو مولا کی شبیہ آنے والی ہے بس میرے حیثے کی عبادت ہو جائے گی جب امام آئے خیمے کے اندر سی زادیاں لپٹ کے رو رو کے کہتی ہے حسین کس کے آسرے چھوڑے جا رہا حسین تیرے بعد ہمارا کون سہارا اللہ جان علی کی بیٹی کو کیا یاد آیا رو کے کہا حسین ذرا گردن سے کپڑا ہٹا ازادار اب جو ہٹایا نا تیرا مرتبہ بوسے لے کے رو کے کہا حسین مجھے ماں زہران وسیع عجر امالاللہ امالاللہ تھوڑی تھوڑی ہائے بلند کرتے آؤ زہران کلال کے بیٹے پہ ازادار 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 جب کہانا یہ مجھے ماں زہران کی وسیع تھی حسین روتے روتے زمین پہ بیٹھے نا رو کے کہتے بہن پھر تُو بھی ذرا اپنے وازووں سے کپڑا ہٹا اللہ کرے کوئی مومن بیٹھا جو ہائے کر لے اب جو ہٹایا نا امام نے ہاتھوں پہ بوسا دے کہا زینب یہ مجھے باب علی کی وسیعہ کہ جب آخری سلام کرنے جانا زینب کے ہاتھوں پہ بوسے دینا حسین تیری شہادت کے بعد زینب کے ہاتھوں میں عجر رسیہ پہ دے گی بس ازادار امام ایک اور جملہ سن لینا پھر میرے حصے کی عبادت تو ہو جائے گی امام بہنوں کو بیٹیوں کو الویدہ کر کے رہوار پہ بیٹھے نا امام کہتے زلجنا چل چلتا نہیں امام کہتے زلجنا چلتا کیوں نہیں اب جسے مولا نے بیٹی دی ہے میں تیس سفر والے دن دعا دیکھے جانا مولا تمہاری بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے حسین کی بیٹی کی غربت پہ ایک دفعہ ہائے ضرور کر کے جانا کہ زلجنا چلتا کیوں نہیں ہے زبان بے زبانی سے کہتے مولا ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھو اب جو دیکھا کیا منظر ہے چار سال کی جناب سکینہ ہے جو گھوڑوں کے سموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے زلجنا میرا بابا مقتل لے کے جانا جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا عجر حسین قربلا میں غریب ہوئے شبیہ آگے یا بس آخری جملہ سن لینا ازادار امام رہبار سے نیچے اترے بیٹی سے پیار کر کے کہا بیٹی خیمے واپس چلی جا ہائے مرتبہ سینے پہ سلا دے ہائے ہائے بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا دے پتہ نہیں تیرا سینہ دوبارہ ملے نہ ملے ہائے ہائے سینے پہ لٹایا نا امام رو کے وسیعت کر کے کہتے بیٹی سکینہ میری وسیعت یاد رکھنا بابا کیسی وسیعت رو کے حسین کہتے ہے سکینہ میری وسیعت یہ ہے میری شہادت کے بعد پپیوں سے زید نہ کرنا بابا کیسی زید نہ کرنا آئیے زید نہ کرنا میں نے بابے کے سینے پہ سونا ہے سکینہ تُو نے زید کی نا یہ مسلمان بڑے ظالم ہیں انہوں نے میری ماں زہرہ پہ بڑے ہنے جانے دوں گی کربلا میں حسین غریب ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پالے والے میری بیٹی پہ نیند کو تاری کر دے اے حسین کتنا غریب ہو گیا ابھی ہاتھ نیچے نہ آئے تھے حسین کی بیٹی سو گئی آخری جملہ پڑھنے لگو ہائے کرنا سوال کرو مرتضاء تب پوٹھی آلیا حسین کی جب زہرہ کلا زین سے زمین پہ آیا زمین کربلا میں زلزل آیا کہ پوپی اممہ میرا بابا کہا کہ زین سے گیر گیا اور روتے ایس لیے ہے جب آئی نہ حسین کی بیٹی خیمے سے پا ہے لاکھوں کا حجوم ہے جیس سے بھی بابے کا پوچھا دیتا ہے سکینہ رو رو کے کہتی ہے کوئی تو بتا دو میرا بابا کہا آزادار آخری جملہ ہے کہا آئی حسین کی غریب بیٹی آخری جملہ پڑھنے لگاؤ مولا کی شبی سامنے ہے دعا ضرور مانگنا بابا کی گردن پہ گردن رکھیں نہیں ہائے کرو میں ایک جملہ کہنے لگاؤں مغرب کا وقت قریب ہے بیٹیوں والے ہائے کر دیتے ہیں اللہ جانے شریفوں کو بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہے اللہ کہے تھوڑی سی ہائے بلند ہو جائے بابا کی گردن پہ گردن رکھ کے نہ بی بی سکینہ نے رو کے کہا میرا نمازی بابا میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا مجھے بتا تو سئی یہ لاکھوں مسلمان تجھے مارتے کیوں ہے سید ہائے کرنا امت کی خیر ہے حسین سر سجدے میں رکھ کہتے سکینہ بیٹی میرا جرم یہ ہے میری ماں کا نام زہرہ میرا جرم یہ ہے میرے بابے کا نام علی ہے ازادار ابھی بابر بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی نا شمر ملون خنجر گھماتا ہوا آیا اگلے جملے پہ شبیل آنا دیکھا کہ چار سال کی بچی ہے جو بابا بابا کر کے رو رہی ہے خیید ہائے کر دینا یہ ملون کہتا حسین بیٹی کو تُو نے بلایا ہائے ہائے اللہ کرے اولاد والے بیٹیوں والے ہائے کرے کہ بیٹی کو تُو نے بلایا امام رو کے کہتے ہیں اللہ لعنت کرے باپ مر رہا ہونا بیٹیاں بلائی نہیں جاتی اور یہ جنازوں کی وارث ہوتی ہے یہ خود ہی آ جاتی ہے آخری جملہ ہائے کر دینا کہ پھر اپنی بیٹی کو بھے کہ سکینہ بیٹی چلی جا یہ بڑا شکی کالب ہے کہ بابا بہن ستر قدم پہ گوا بیٹی سات قدم پہ گوا جب نہ گئی نا شیعہ تو ہائے کر دینا اس شمر ملون نے جناب سکینہ کی ظلفوں پہ ہاتھ ڈال کا پہلا تماش مارا مو فراد کو پھیر گیا چا 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 با میری مدد کو آؤ مات میں حسین مہ 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی اے سلطانِ کربلہ دا سلطانِ کربلہ دا سلطانِ کربلہ دا رینی کے دل دچیں یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ اے سلطانِ کربلہ دا سلطانِ کربلہ دا سلطانِ کربلہ دا رینی کے دل دچیں یا حسینؑ یا حسین اے ایسے گھر ہے بوں پہ آسا کر دی سکینا بین یا حسین 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 اے اچھ گھر ہے پھنپے آسا گھر دی سکینہ میں یا حسین 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 اے ماں ہو لے ہے چرابی یا پھر دنوں دنیں یا حسین 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 اے ماں ہو لے ہے جرابی اے ماں ہو لے ہے جرابی تابل دلوں نے نیم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تابل دلالہ مینہ کی دل اچین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین